بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى عالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى عالی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلى عالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى عالی ابراہیم انکا حمید ومجید سامین کرام اللہ کرے آپ سب ازاد خیریت سے ہو وعافیت کے ساتھ ہو ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں سب سے پہلے آپ سب سے گزاری شکے کہ ایک مطبع درد پاک پڑھ لے صاحبین کرام گلے کے حوالے سے حلق کے حوالے سے میرے یہ تیسرا سبق ہے پچھلے دو سبقوں میں آپ کے سلام نے یہ بات عرض کی تھی پہلے سبق میں عرض کیا تھا کہ بے آپ اگر ایک قاری ہیں یا ناتخہ ہیں تو گلے کے لیے آپ کو کن چیزوں سے پریز کرنا چاہیے دوسرے سبق میں آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ وہ کون کون سی چیز ہے جس کو وہ کون کون سی کام ہے جن کو آپ کرنے سے آپ کا گلہ محفوظ رہے گا اور آپ کا گلہ طاقتور رہے گا اچھا رہے گا یہ تیسرا سبق آج کا سبق ہے آج اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا کہ وہ کھانے میں وہ کون کون سی چیز ہے جن کے استعمال کرنے سے آپ کو کھانے سے گلہ بہت اچھا ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے آپ آج انچی آواز میں پڑھنا چاہتے ہیں کچھ بھی نات پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی گلہ پٹے گا نہیں انشاءاللہ آج کے یہ سبقہ میرا آپ کے لئے بہت مفید ہوگا سامین اکرام لمبی چوڑی بات کرنے کی وجہ میں دو تین نسخے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ان کو آپ بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ بہت مفید ہوگا یہاں پر ایک بات سمجھیں سامین میں کوئی بہت بڑا حکیم نہیں ہوں کہ حکمت میں نے پڑھی ہو اور میں نے آپ کے سامنے حصائی نسخے بیان کی لیکن نہیں کچھ عرصے سے قرآن حضرت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یا ڈاکٹر حضرت سے رابطہ میں رہتا ہوں گلے کے حوالے سے یا حکمہ سے رابطہ میں رہتا ہوں جو چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا یہ انشاءاللہ مجرب ہیں میں نے خود بھی ان کا استعمال کیا بہت مفید رہا اور جن کو بھی میں نے استعمال کروایا بہت مفید رہے سب سے پہلے اگر ہو سکے تو آپ میری اس ویڈیو کو ابھی روک دیں اور کاپی اور پنسل لے تو سب سے پہلے کچھ چیزیں آپ نوٹ کریں پہلا نسخہ نسخہ نمبر ایک نوٹ کریں مصری آپ شاید مصری کو جانتے ہوگی کہ یہ ایک پنسار وغیرہ سے یہ چیز مل جاتی ہے یہ ایک سفید سا ہوتا ہے جساں نمک ہوتا ہے چینی کی طرح ہوتا ہے یہ میٹھے ہوتا ہے اس کو مصری بولتے ہیں نمبر ایک مصری نمبر دو سونف نمبر تین پانی اب ان کا استعمال کیسا ہے ان کو بنانا کیسا ہے دیکھیں آپ ایک پاؤ نہیں زیادہ ہو جائے گا آپ آدھا پاؤ سونف لے لیں اسی طرح آدھا پاؤ مصری لے لیں ٹھیک ہے رات کو اکیلی سونف کو رات کو ایک پاؤ یہ ایک پاؤ سے زیادہ پانی میں بھگو کر رکھ دیں رات کو صبح آپ اٹھیں صبح اٹھ کر آپ اسی پانی کو جس کے اندر آپ نے سونف بھگوئی تھی اس کو چولے پہ رکھ دیں آنکھ پہ چڑھا دیں اس کو ہلکی اس آنکھ پہ اس کو ابل نہ دیں آپ جلا دیں وہ ابلتا رہے گا ابلتا رہے گا جب آپ دیکھیں کہ وہ پانی وہ پانی تقریباً آدھا ہو گیا مطلب اگر آدھا کلو پانی تھا تو وہ آدھا ہو گیا مطلب ایک پاؤ ہو گیا یا ایک پاؤ پانی تھا تو آپ دیکھیں کہ وہ آدھا ہو گیا آدھا پاؤ ہو گیا تو آپ اس کو چولے سے اتار لیں آپ جو سونف تھی کسی کپڑے میں کسی چیز سے آپ اس کو سونف کو نکال لیں اچھی طرح نچوڑ لیں پانی کے اندر اب وہ پانی جو باقی رہ گیا ہے آپ اس کو دوبارہ آنکھ پہ رکھ دیں چولے پہ چڑھا دیں پھر اس کے بعد وہ جو مصری تھی آدھا پاؤ آپ اس کے اندر ڈال دیں ہلکی سی آنچ پہ اس کے رکھے ہلکی سی آنکھ پہ رکھ کر اس کو ہلاتے رہیں جب آپ دیکھیں کہ مصری جو ہے اس کے اندر مکس ہو گئی ہے آپ اس کو اتار لیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں آپ دیکھیں یہ کہ وہ ایک شربت سا بن جائے گا جو تھوڑا سا گھڑا ہوگا پانی کی طرح بالکل نہیں ہوگا تھوڑا سا گھڑا ہوگا اس کو آپ تھنڈا جو ہے وہ کس کو کسی چیز میں رکھ لیں کسی بوتل میں ڈالیں کسی مناسب تھنڈی جگہ پہ رکھئے گا فریض میں بھی نہیں رکھنا مطلب میرے کہنے کے مسئل دوپ میں نہ پڑا رہے ہیں اور جتنا ہو سکے تو کم مقدار میں بنائیں تو زیادہ اچھا ہے اگر زیادہ مقدار میں بنائیں گے تو یہ جلدی خراب ہونے کا اندیشہ اس میں سمیل لاسکتی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا بنائیں یا اگر زیادہ بنائیں تو اپنے دوست آپ کو باڑھتے لیکن یہ تھوڑا بھی آپ کو بہت مفید ہوگا مثلا آپ کس استعمال کیا ہے آپ صبح شام کر لیں یا صبح دوپہر شام کر لیں مطلب تین ٹائم کر لیں چوبیس گھنٹوں میں یا دو ٹائم کر لیں اس کو آپ نے ایک چمچ میں لے لینا بھائے ہاتھ میں چمچ لے لینا جو چاہ والی چمچ ہے بھر کر نہیں آدھی ہو یا مثلا آپ لے لیں چاہ والی چمچ آدھی یا پوری لے لیں چاہ آپ نے شہادت کے انگلی پہ لگا ان کو اس کو چاٹ لیں اس طرح چاٹ تے رہیں کوشش کریں اس طرح ایک ہی مطبع کھانا نہیں یہ واضح نہیں رکھ گا اس کو ہاتھ میں رکھ لیں اس چمچ کو تھوڑا سلیں چاٹ لیں تھوڑا سلیں چاٹ لیں تھوڑا سلیں چاٹ لیں اس طرح آپ نے اس چمچ کو ختم کرنا ہے کوشش کریں اس کے بعد پانی نہ پی دوسرے لفظوں میں آپ یہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کے گلے پہ لگے آپ کے موں میں اس کا ذائقہ کچھ تیر رہے انشاءاللہ ایک ہفتہ ڈی افتہ استعمال کرنے سے آپ کا گلہ بہترین بہت اچھا بہت مجرب یہ عمل انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے دوسرا نسخہ آپ کے سامنے جورس کرنا ہے گلے کے حوالے سے ایک قہوہ تیار کریں قہوے کے اجزاء وہ بھی آپ لکھ لیں انشاءاللہ یہ بھی مفید ہے قہوہ اسے ادرک ڈالنی ہے ادرک اور اس میں تھوڑی اسی سونف ڈالنی ہے اس میں دو تین دانے یا اتنی چھوٹے چھوٹے دار چینی آپ نے ڈالنی ہے دوسرا سبز قہوہ بنانا ہے لیکن اس کے اندر آپ نے ادرک سونف اور دار چینی ڈالنی ہے یہ تین چیز اس میں پکانا ہے اس کو اتارنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ہو سکی تو نیمبو کا تھوڑا سا رس ایک ایک کترہ یا دو کترے اس میں رس ڈال لینا ہے اس کو صبح دبیش میں استعمال کریں مجھے امید ہے آپ کا گلب بہت اچھا ہو جائے گا عام طور پر یہ ان حضات کیلئے بہت مفید ہے جو یں تراوی پڑھانی ہوتی ہے تو تراوی سے پہلے مغرب اور عشاء کے درمیان اگر اس کو استعمال کریں انشاءاللہ تراوی میں آپ کے گلاب کو تنگ نہیں کرے گا تیسرا نسخہ تیسرا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسادزہ ہیں مثلا صبح سے لے شام تک انہوں نے صبح چار گھنٹے پھر دوپیر سے اثر تک دو گھنٹے پھر مغرب کے بعد دو گھنٹے پڑھانا ہے پڑھانا ہے بولنا ہے بار بار مخارج ٹھیک کروانے صفات ٹھیک کروانی ہے پھر اس کے بعد حدر سننی ہے پھر اس کے بعد مشق بھی کروانی ہے تو گھلہ کا استعمال بہت زیادہ ہوگا یہ ان حضرات کے لیے بہت مفید ہے بہت مجرب ہے آپ یقین کریں میں جو میرا شابان میں جو تجوید کا کورس ہوتا 21 دن کا مختصر کورس اس کے اندر میں کیونکہ تقیب 50 60 لڑکی ہوتے تھے سب کو ان سے میں نے بات کی اور نے یہ نسخہ دیا اور مجھے بتایا کہ یہ نسخہ ہمارے استاذ محترم نے ہمیں دیا تھا ہم نے بھی ان کو یہ شکایت لگئی تھے انہوں نے ہمیں یہ نسخہ دیا تھا یہ نسخہ بھی بہت مفید ہے اور مجھے پتا چلا کہ بہت ساری حضرات جو بڑے اتس سازہ تھی اس نسخہ کو استعمال کرتے رہے کھانے میں آپ نے کیا لینا ہے اس کو بھی اگر آپ نوٹ کرنے تو اچھا ہوگا چھے عدد سات کر لیں سات عدد کالی مرچ ثابت کالی مرچ اور یارہ دانے بادام کے یارہ بادام یارہ بادام جو بڑے بادام ہوتے ہیں وہ لے اور یارہ منقہ لے منقہ یہ منقہ شاید آپ کے لانقے میں ہو جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو امید مل جائیں گے میں کوشش کروں گا ان کی کروں انشاءاللہ برحال یہ آپ نے لے رہے ہیں یہ تین چیزیں ہو گئیں اور ایک گلاس دودھ یہ چوتھی چیز ہو گئی کالی مرچ ہو گئی منقہ ہو گیا اور بادام ہو گیا اور دودھ ہو گیا اب ان کے استعمال کیا کرنا ان کو آپ نے ان چیزوں سے ناشتہ کرنا ہے ناشتہ انہی چیزوں کا کرنا ہے وہ کیسے آپ نے گرم دودھ لے لینا ہے گرم سے مراد ایسا اُبلتا ہوا دودھ نہیں جس طرح چاہے ہوتی ہلکا سا گرم ہو نیم گرم سے تھوڑا سے زیادہ ہو آپ نے وہ لے لینا ہے اور بادام ان کو روحات کو بھگو کر رکھ لینا ہے صبح ان کو آپ نے چھیل لینا ہے اور اسی طرح منقع کو آپ نے لینا ہے صبح ان کو اچھی طرح دھو کر اس کے اندر سے جو اس کے بیج ہوتے ہیں وہ نکال لینا ہے منقع کے بیج نکال لینا سائٹ پہ کر دینا ہے اور بادام کو چھیل لینا ہے اس کا جو چھل وغیرہ سائٹ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ دو بادام ایک کالی مرچ اور دو منقع یارہ منقع یارہ بادام اور سات کالی مرچ آپ نے دو منقع لینے دو بادام لینے اور ایک کالی مرچ لینے اس کو موہ میں ایک ہی مطبع ڈال کر اس کو اچھی طرح چبانا ہے خوب چبانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک گھنٹ دودھ پینا ہے یہ ایک مطبع ہو گیا پھر پانچ منٹ کے بعد آپ نے یہی عمل دھوڑانا ہے دو آپ نے منقع لینے دو آپ نے بدام لینے اور ایک کالی مرچ لینے ہے اور اسی طرح ایک گھنٹ دودھ کے ساتھ ان کو اچھی طرح چبانا ہے پھر ایک دودھ گھنٹ کے ساتھ ان کو آپ نے پی لینا ہے اسی عمل کو پانچ پانچ منٹ کے بعد آپ نے کرنا تقریبا یہ تقریبا پانچ چھے مطبعہ آپ کو اس طرح لینا ہوگا تقریبا ایک گھنٹے کے اندر یا آدھے پونے گھنٹے کے اندر یہ آپ کا عمل ہو جائے گا انشاء اللہ عزیز آپ مجھے امید ہے بہت دعائیں دیں گے یہ آپ کے استعمال اس طرح کرنا انشاء اللہ بہت مفید ہوگا بہت مفید ہوگا لازمی کریں بہت مفید آپ نے ناشتہ اسی چیز کا کرنا ہے صبح کے وقت میں دودھ بھی بہت اچھی چیز ہے بادام بھی بہت اچھی چیز ہے مناقہ بھی بہت اچھی چیز ہے اور کاری مرچ وہ گلے کو بلکل صاف کر دیتی ہے انشاء اللہ عزیز یہ نسخہ بہت مفید ہوگا اب دو تین چیز آپ کے سامنے عرض کرنی ہے جن کو میرے تجربے سے بلکہ بعض لوگوں سے بھی سنا حکمہ سے بھی سنا میرا ایک بتیجہ ہے امان اللہ وہاں مکم قرمہ میں ہوتے ان کے گلے کو کوئی مسئلہ ہوگیا جس کی وجہ سے ان کا گلہ مستقل بند ہو گیا وہ میرا بتیجہ بول نہیں سکتا تھا کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا تو وہاں کے ایک حکیم نے کہا کہ علاج کیا کوئی خاص فرق نہیں پڑا تو ان حکیم نے کہا کہ آخری علاج وہ یہ ہے کہ جہاں جو میرے ریسرچ میں ہے یا جو مجھے تجربہ ہے بہت بڑے حکیم تھے ان نے کہا کہ آپ یہاں سعودیہ میں کسی جگہ سے شتوت لے کر آئے اب یہ شتوت وہاں پر بہت مشکل سے ملتے ہیں نہیں ملتے تقریبا شاید کہیں ہوں گے اللہ عالم بہرحال وہ بہت مشکل سے ان کے شتوت ملے یہ شتوت ایک پھل ہے جو اتنا لمبا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانی اس پر لگے ہوتے آپ وزرات جو پاکستان والے تو اچھی طرح جانتے ہوں گے اس کے اندر دو تین قسمیں ہوتی ہیں ایک سفید ہوتے ایک سبز ہوتے ایک لال سرخ ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ شتوت استعمال کرنے والے بارہ وہ شتوت آپ نے لے لینا ہیں ان کو بھی صبح دوپیر شام اس ترتیب کے ساتھ استعمال کرنے کے جو اتنا بڑا شتوت کا وہ آپ نے لے لینا ہے اس کے اندر سے دانے ہیں وہ استعمال کرنے ہیں وہ جو اس کے ساتھ ایک ڈنڈی سے لگی ہوتی اس کو آپ نے بھائی نکال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح چبانا ہے صرف دو پہلے ایک لینا ہے اس کو اچھی طرح چبانا ہے تاکہ گلے کو لگے اور اس کا ذائقہ گلے میں رہے پانی نہیں پینا اس کے اوپر سے پھر آپ نے ایک کو لینا ہے تین آپ نے صبح تین دوپہر کو اور تین شام کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کے اوگر آواز بہت بیٹھی ہوئی ہے آپ کے آواز کھل جائے گی بہت مفید بہت مفید بہت مفید اسی طرح میرے ایک بہت بڑے بہت اچھے دوست ہیں قرید دانش صاحب جامت رشید میں ہوتے ہیں بہت 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 قریبی ہیں اور جب ان کو یہ بات پتہ جلی کہ میں کچھ اس حوالے سے کر رہا ہوں تو انہوں نے بھی مجھے اس نسخہ دیا اور مجھے کہا کہ یہ ہمارے بہت بڑے شیخ ہیں ان کے دیا وہ نسخہ ہے وہ کیا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کا گلاوی صاف ہوگا بلغم بھی ختم ہو جائے گی اور سے چائے کا گرم پانی ہوتا اس کے اندر آپ نے اوریجنل شہد ڈالنا ہے اوریجنل شہد ڈالنا ہے اوریجنل شہد اس طرح ایک چمچ لے کر ڈال کر اس کو اچھی طرح ہلانا ہے اس کو چائے کی طرح پینا ہے صبح نہار مو انشاءاللہ وہ بہت مفید ہے آپ کے لئے شہد تو آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ وہاں پر آپ کو گلے کیوارز کچھ نہیں ہے جتنا نسخہ آپ کے سامن نہرز کیے وہ کوئی بھی محصر نہیں ہو سکتا آپ میڈیکل سٹور میں جائیں قرشی والوں کا جوشاندہ لیں قرشی والوں کا دوسری مطلب کر رہا ہوں قرشی والوں کا اس کو استعمال کریں کیسے چائے میں ڈال لیں یا کسی کہوے میں ڈال لیں ایک پڑی ملتی ہے جو شاندہ اس کا ایک صبح شام استعمال کر لیں اس سے بھی گلے کو بہت فرق پڑتا ہے اسی طرح تو سیاہ قرشی والوں کا بہت مفید ہوتا ہے ایک نسخہ مجھے میرے بہت ہی پیارے دوست بھئی بلال ان کے والے صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں میں نے یہ سوالے سے ذکر کیا ان کی گھر میں ہی محفل تھی تو میں نے کہا میرا گھلانا بہت بیٹھا ہوا ہے بس تو انہیں کہ حق مسئلہ کوئی نہیں ہے تو انہیں بتایا ان کے ہمارے پاکستان میں گولی ملتی ہے بیٹھنی سول بیٹھنی سول یہ پتے کے اندر ہوتی ہے اور چھوٹی سی گولی ہے پنک رنگ بیٹھنی سول اس کو دو عدد آپ نے لے لی اور تلاوت سے پہلے تلاوت سے پہلے آپ نے پانی کے اندر ڈال کر کرنا اس کو اچھی طرح ہیلانا ہے وہ گولی ایسی ہے اگر آپ پانی کے در ڈالیں گے وہ فورا پگل جائے گی اس کو ڈال لینا ہے وہ فورا پگل جائے گی جس طرح بعض دوائی ہوتی وہ پگل جاتی ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح ڈال کر حل کر آپ نے اس کے غرارے کرنے ہیں مجھے امید ہے اللہ رب العزت سے بہت مفید ہوگا آپ کے لیے گلہ وقتی طور پر اتنا کھول جاتا ہے کہ آپ نات پاک پڑ سکتے ہیں اور آپ تلاوت خوب کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت مفید ہوگا دو باتیں آخر میں اور بہت مفید ہے وہ بھی ایک ہے مسواق 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 ایک احسا عمل ہے کہ سنت تو ہے ماشاءاللہ اگر آپ مسواق کے استعمال کریں گے ہر نماز سے جو آپ نے وضو کرنا ہے اب اس کا مسواق استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا گلہ کبھی خراب نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے اور پچھلے ویڈیو میں آپ کے سامنے رس کیا تھا کہ درود پاک بھی قصد کے ساتھ پڑھنے سے گلے کے بہت اچھا اثرات ہوتا گلے پر اور بہت اچھا گلہ آپ کا چلتا مجھے یاد نہیں کہ میں کوئی چیز زبور رہا ہوں بہرحال یہ ایک دو تین چار پچھ چھے چھین سات آٹھ نو چیزیں آپ کے سامنے رس کی ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت مفید ہوگی بالخصوص دو تین نسخی جو آپ کے سامنے رس کی ہیں اور جو شاندہ یہ بہت مفید ہے لازمی طور پر ان کا استعمال کریں آپ کے لئے کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا سب سے ہم چیز پرہیز میرے عزیز بھائیو پرہیز یہ سب سے ہم چیز ہے انشاءاللہ میرا یہ سبق آپ کو مفید ہوگا آپ کے لئے مفید ہوگا مجھے دعا مہد رکھیے گا آپ کا خادم عبد الرحمن مکی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ